بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج جو ہم لوگ سبق پڑھنے والے ہیں وہ ہے قصص النبیین حصہ سانی سے اور آج کے سبق کا ہیڈنگ ہے حکمت حودن یعنی حود علیہ السلام کی حکمت تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں حکمت حودن یعنی حود علیہ السلام کی حکمت حود علیہ السلام کی مسلحت مازالہ کے منع ہوتا ہے برابر مسلسل کوئی کام جب لگاتار ہوتا ہے مسلسل ہوتا ہے تو عربی میں اس کے لئے مازالہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا فر لم یزل یا لا یزالو کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو آپ تینوں میں سے کوئی ایک استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر جیسا کہ مازالہ استعمال ہوا ہے وما زالہ اور برابر حودن حود علیہ السلام ینصحو نصیحت کرتے رہے لقوم ہی اپنی قوم کو تو حود علیہ السلام برابر اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے ویدعوہم دعوہم 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 کیونہ بلانا ویدعوہم اور انہیں بلاتے رہے انہیں دعوت دیتے رہے بحکمت حکمت کے ساتھ ورفقن اور نرمی کے ساتھ تو حود علیہ السلام حکمت اور نرمی کے ساتھ اپنی قوم کو بلاتے رہے دعوت دیتے رہے اور انہیں نصیحت کرتے رہے قال حود علیہ السلام نے کہا یا قومی اے میری قوم انا اخوکم میں تمہارا بھائی ہوں وصدیقکم اور تمہارا دوست ہوں بالامسی گجشتا کل یعنی گجشتا کل میں تمہارا بھائی اور تمہارا دوست تھا یعنی میں وہی ہوں جو تمہارے ساتھ کل تک تمہارا دوست تھا اور تمہارا بھائی تھا الا تعریفوننی کیا تم لوگ مجھے نہیں پہچانتے ہو یا اخوانی اے میرے بھائیو لیمازا تخافوننی تم لوگ مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو خافا یا خافو خوفا درنا لیمازا تخافوننی تم لوگ مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو وَتَفِرُّونَ مِنِّ اور تم لوگ مجھ سے کیوں بھاگ رہے ہو اِنِّي لَا أَنْقُسُ مِنْ مَالِكُمْ شَيْئًا اِنِّي لَا أَنْقُسُ اِنِّي لَا أَنْقُسُ مِنْ مَالِكُمْ میں تم سے سوال نہیں کر رہا ہوں علیہی اس پر کس پر اس دعوت پر اس محنت پر مالا کوئی مال یعنی کسی مال کا میں سوال نہیں کر رہا ہوں میں تم سے کوئی مال کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں اِن عجری ہے میرا میری عجرت نہیں ہے اِلَّا مَگر عَلَى اللَّهِ 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 پر تم میری عجرت میرا عجر اللہ پر ہے مجھے اللہ تبارک و تعالی عجر دے گا اس کے بدلے میں میں جو محنت کر رہا ہوں اور میں جو تمہیں سمجھا رہا ہوں تو اس کا عجر اللہ تبارک و تعالی مجھے دے گا مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے یا قومی ماذا تخافون ان آمنتم باللہ یا قومی اے میری قوم ماذا تخافون تمہیں کس بات کا اندیشہ ہے تمہیں کس بات کا خوف ہے ان آمنتم باللہ اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے یعنی اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے تو تمہیں کس بات کا خوف ہے تم کس چیز سے ڈر رہے ہو ماذا تخافون تم کس چیز سے ڈر رہے ہو ان آمنتم باللہ اللہ پر ایمان لانے سے اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے تو تمہیں کیا ہو جائے گا واللہ خدا کی قسم لا تفقدون تم لوگ نہیں کھوگے من اموالکم اپنے مال میں سے شئیئن کچھ بھی یعنی اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے تو تمہارا مال کم نہیں ہوگا تم اپنا مال نہیں کھوگے اذا آمنتم باللہ جب تم اللہ پر ایمال لیاوگے خدا کی قسم تم اپنے مال میں سے کچھ بھی نہیں کھوگے جب تم اللہ پر ایمال لیاوگے بل یبارک اللہ لکم فی الرزق و یزید فی قوتکم بلکہ اللہ تبارک و تعالی برکت دے گا بارک یبارک مبارکت یبارک یا فیل مزارس سے واحد مذکر غیب گرسے گا ہے اور اس کا فائل اللہ ہے بل یبارک اللہ بلکہ اللہ تبارک و تعالی برکت دے گا لکم تمہارے لئے فی الرزق رزق میں و یزید اور اضافہ کرے گا فی قوتکم تمہاری طاقت میں تمہاری قوت میں اللہ تبارک و تعالی اضافہ کرے گا اگر تم اللہ پر ایمال لیائے و یا قومی اے میری قوم لماذا کیوں تتعجبون تم لوگ تعجب کر رہے ہو من رسالتی میری رسالت سے میری نبوز سے یعنی میری نبوز سے تمہیں تعجب کیوں ہے تم لوگ تعجب کیوں کر رہے ہو ان اللہ یا خیرن اللہ تبارک و تعالی لا یکلم بات نہیں کرتا ہے واحدا واحدا ایک ایک فرد سے یعنی اللہ تبارک و تعالی ایک ایک فرد سے بات نہیں کرتا بلکہ اپنی طرف سے کسی نبی کو بھیج دیتا ہے اور وہ نبی لوگوں سے بات کرتے ہیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں یقینا اللہ تبارک و تعالی مخاطب نہیں ہوتا ہے بات نہیں کرتا ہے کل احد ہر ایک سے یقول لہ جس سے وہ کہے افعل کذا افعل کذا تم ایسا کرو تم ایسا کرو یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر انسان سے مخاطب نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کہے کہ تم یہ کام کرو تم یہ کام کرو بلکہ اپنے نبی کو بھیجتا ہے یقینا اللہ تبارک و تعالی مخاطب نہیں ہوتا ہے کل احد ہر ایک سے یقول لہ جس سے وہ کہے یقول مجھے ہوا ضمیر فائل ہے وہ لوٹ رہی اللہ تبارک و تعالی کی طرف لہ جس سے وہ کہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر انسان سے مخاطب نہیں ہوتا جس سے وہ یہ کہے کہ تم ایسا کرو افعل کذا ایسا کرو ایسا کرو تو اللہ تبارک و تعالی بھیجتا ہے ارسل یرسلو ارسال کے منہ بھیجنا مبعوث کرنا اللہ تبارک و تعالی بھیجتا ہے الہ کل قوم ہر قوم کی طرف رجلا ایک آدمی کو منہم انہی میں سے یعنی انہی لوگوں میں سے ایک آدمی کو بھیجتا ہے جس قوم کی طرف بھیجتا ہے تو وہ آدمی انہی قوم میں سے ہوتا ہے یکلیموہم جو ان سے بات کرتے ہیں وینصحو لہم اور انہیں نصیحت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بھیجتے ہیں ہر قوم کی طرف ایک ایسے آدمی کو جو انہی قوم میں سے ہوتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں انہیں سمجھاتے ہیں اور انہیں نصیحت کرتے ہیں وَقَدْ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ اور مجھے بھیجا ہے اَرْسَلَ يُرْسِلُوا إِرْسَالِ کی مرے بھیجنا وَقَدْ أَرْسَلَنِي اور مجھے بھیجا ہے إِلَيْكُمْ تمہاری طرف کون بھیجا؟ اللہ تبارک و تعالی تمہاری طرف بھیجا ہے اُقَلِّمُكُمْ تاکہ میں تم سے بات کروں وَانصحو لکم اور میں تمہیں سمجھاؤں تمہیں نصیحت کروں تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تم لوگوں کی طرف بھیجا ہے تاکہ میں تم لوگوں سے بات کرسکوں وَانصحو لکم اور میں تمہیں نصیحت کرسکوں اَوَاجِبْتُمْ أَنْ جَاكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر اَنْ جَاكُمْ کہ تم تک پہنچی تمہارے پاس آئی ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ تمہارے رب کے جانب سے نصیحت عَلَى رَجُلٍ ایک ایسے آدمی کے ذریعے مِنْكُمْ جو تم میں سے ہے لِيُنْذِرَكُمْ تاکہ وہ تمہیں درائے تو کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسے آدمی کے ذریعے نصیحت کیوں بھیجی جو تمہیں میں سے ہے یعنی تمہارا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو کسی فرشتوں کو بھیجنا چاہیے تھا بلکہ ہمارے جیسے انسان کو کیوں بھیجا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے اب آگے دیکھتے ہیں ایمان وحود وحود علیہ السلام کا ایمان وَلَمْ تَجِدْ عَادٌ جَوَابًا قومِ عَادٌ کوئی جواب نہیں پایا ان سے کوئی جواب نہیں بن پایا وَلَمْ تَجِدْ عَادٌ جَوَابًا قومِ عَادٌ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا وَمَا عَلِمُ اور ان کے پاس علم بھی نہیں تھا كَيْفَ يُجِبُونَ هُودًا وَكَيْسَهُدْ عَادٌ جَوَابًا دیتے عجاب يُجِبُ عجابتاً کیونہ جواب دینا وَكَيْفَ يُجِبُونَ کیسے وہ لوگ جواب دیتے هُودًا هُودَ لِسْسَلَام کو وَلَاكِنَّهُمْ اور لیکن وہ لوگ وَلَاكِنَّهُمْ لیکن ان لوگوں نے قالو کہا لَمَّا عَجَزُ جب وہ آجز ہو گئے عجز یعجز عجزن وعجزارن کے منعو تا آجز ہونا بے بس ہو جانا تو جب وہ ان لوگوں نے کہا جب وہ آجز آگئے جب وہ بلکل بے بس ہو گئے کیا کہا قَدْ غَزِبَتْ عَلَيْكَ آلِهَتُنَا ہمارے خدا ہمارے بھگوان آپ پر ناراض ہو گئے ہیں قَدْ غَزِبَتْ غُصَّا ہو گئے ہیں قَدْ غَزِبَتْ عَلِهَتُنَا قَدْ غَزِبَتْ عَلِهَتُنَا ہمارے جو بھگوان ہیں جو ہمارے خدا ہیں وہ آپ ناراض ہو گئے ہیں عَلَيْكَ آپ پر آپ سے خفا ہو گئے ہیں فَأَصَابَكَ مَرَزٌ جس کی وجہ سے آپ کو مرض لحق ہو گیا ہے فِي أَقْلِكَ آپ کی اقل میں یعنی آپ کو دماغی بیماری ہو گئی ہے تو ہمارے جو خدا ہیں وہ آپ سے ناراض ہیں جس کی وجہ سے آپ اس طرح کی بھہکی بھہکی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کی قوم کی لوگوں نے حود علی السلام سے کہا عَصَابَ يُسِبُ عَصَابَتْ عَلِهَتُنَا کیونے پہنچنا عَصَابَا کے ساتھ جب کوئی کسی بیماری کا نام آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ بیماری لاحق ہونا جیسے عَصَابَتْ مِنْ حُمَّ مجھے بخار لاحق ہوا مجھے بخار ہوا ہے وَقَدْ وَقَعَ عَلَيْكَ وَبَالُ بِنِ الْآلِحَتِ اور آپ پر وَبَال واقع ہوا ہے وَبَال نازل ہوا ہے بِنِ الْآلِحَتِ ہمارے خداوں کے جانب سے قَالَ هُودٌ حُود علی السلام نے کہا إِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ حِجَارَةٌ لَا تَنفَعُ أَحَدًا وَلَا تَزُرُّ یقیناً یہ بُت اِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ یقیناً یہ بُت حِجَارَةٌ پَتْتھر ہے لَا تَنفَعُ جو نَنَفَع دے سکتے ہیں احداً کسی کو وَلَا تَزُرُّ اور نحی نقصان پہنچا سکتے ہیں تو حُود علی السلام نے ان کی جواب میں پھر یہ کہا کہ یہ تو پتھر ہیں جن کو تم خدا مانتے ہو جن کے بارے میں کہتے ہو کہ ان خداوں کی پاپ ہمیں لگ گئی ہے جس کی وجہ سے مجھے اقلی بیماری ہو گئی ہے دماغی بیماری ہو گئی ہے تو سن لو کہ یہ جو جس سے تم خدا مانتے ہو یا بلکل پتھر ہے یعنی نفع دے سکتے ہیں اور نہیں یہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ حِجَارَةٌ لَا تَتَكَلَّمُ وَلَا تَسْمَعُ وَلَا تَنزُرُ اور یقیناً یہ بُت حِجَارَةٌ پتھر ہے لَا تَتَكَلَّمُ جو بول نہیں سکتے وَلَا تَسْمَعُ اور نہیں سن سکتے ہیں وَلَا تَنزُرُ اور نہیں دیکھ سکتے ہیں تو یقیناً یہ بُت ایسے پتھر ہے جو نہ بول سکتے ہیں اور نہیں سن سکتے ہیں اور نہیں دیکھ سکتے ہیں إِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ یقیناً یہ بُت لَا تَمْلِكُ مَالِكُ نہیں ہے خیراً کسی خیر کا وَلَا شَرًا اور نہیں کسی شر کا کسی برائی کا ولا تم لکو اور مالک نہیں ہے لی احد کسی کے لیے نفعا کسی نفع کا ولا ذران اور نہیں کسی نقصان کا وَإِنَّكُمْ أَيْزًا اور یقینا تم لوگ بھی لا تم لکون مالک نہیں ہو خیرا ولا شررا نہیں خیر کا اور نہیں شر کا ولا تم لکون لی اور تم لوگ مالک نہیں ہو لی میرے لئے نفعاً کسی نفع کا ولا ذرن اور نہیں کسی نقصان کا تم لوگ میرے لئے مالک نہیں ہو انی لا اومن بی آلحتکم یقیناً میں ایمان نہیں لاؤنگا ایمان نہیں رکھتا ہوں ایمان نہیں لاتا ہوں بی آلحتکم تمہارے معبودوں پر ولا خافہم اور نہیں میں ان سے ڈرتا ہوں انی بریگم مما تشریگون یقیناً میں بری ہوں ان چیزوں سے جو تم شرک کرتے ہو یعنی تم جو شرک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں میں اس سے الگ ہوں ولا خافکم ایزاً اور میں تم سے بھی نہیں ڈرتا ہوں فقیدونی جميعاً تو تم لوگ میرے خلاف تدبیر کرو سادشہ کرو انی توکلتو علی اللہ یقیناً میرا بھروسہ اللہ پر ہے میں نے توکل کیا ہے اللہ پر ربی وربکم جو کہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے کل شیگ تحت یدی ہر چیز اس کے ہاتھ کی نیچے یعنی ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے وَلَا تَسْقُوتُ وَرَقَتٌ کوئی پتہ نہیں گرتا ہے اِلَّا بِعِذْنِهِ مَگر اس کی اجازت سے یعنی ایک پتہ بھی گرتا ہے تو اس کی اجازت سے گرتا ہے تو ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے اس کی کنٹرول میں ہے تو میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں اللہ ہی پر میں ایمان لاتا ہوں موسیقی موسیقی